رام لیلہ کے پران پتیشتھا کے بعد ہی رام نگری میں آستھا کا جنسہلا اب امڑ پڑا ہے دور دراز سے سردہلو بڑی سنخیہ میں عددہ پہنچ رہے ہیں رام لیلہ ہنوانگڑھی کا درسن پوجن کر رہے ہیں آس سابتہہک اوقاس کے موقع پر بڑی سنخیہ میں رام بھکتوں کی موجودگی رام نگری میں ہے ہنوانگڑھی مندر سے سہر کے مکھ باجار سنگار ہار تک لمبی لائنے لگی ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہی نجارہ رام جنم بھوم پریسر میں بھی ہے رام نگری میں پران پتیشتھا کے پشتات یا ہنوان لگایا گیا تھا کہ لاکھوں کی سنخیہ میں سردہلو آئیں گے لہٰذا جو انتجام کیے گئے تھے وہاں فلحال رام بھکتوں نے ناکھاپی ثابت ہوئے جس طرح سے سردہلو کی موجودگی رام نگری میں ہے ایسے میں آئے دن پرساسنیک انتجام شیل دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی سنخیہ میں سردہلو پرطے دن درسن پوجن کر رہے ہیں اور ساپتہ ہی کاؤکاس کے موقع پر یہاں سنخیہ کئی لاکھ گناہ بڑھ جاتی ہے اچھا لگا پہلے شروع شروع میں آئے تو لگی بہت لمبی لائن لگی تھی اس کے دو مہینہ پہلے آئے تھے تو یہاں بھیڑ ویسی نہیں تھی اندر پرانگڑ میں بھیڑ تھی لیکن یہاں آنے کے بعد بہت لمبی لائن لگی پتہ چلا کہ کچھ دیر مندیر بند رہا اس کے بعد زیادہ دیر کے بعد لائن لگنی شروع ہوئی اور جب لائن لگنی شروع ہوئی تو بہت تھوڑے ہی سمائے میں درسن ہو گیا سلطانپور اترپیش سے آئی ہوں اور رائن میں لگے ہوئے بہت ٹائم سے ہم لوگ ویڈنگ پہ تھے اب درشن ہو گیا رام جی کا درشن کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا عدود بہت اچھا جس لائک ایک برسوں کی اچھا پوری ہو گئی رام جی اپنی صحیح جگہ پہ آ گیا جی سونل سنگھ میرا نام